ویلکم بیک بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے عدالتی کارروائیوں کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کی جانب سے اپیل جمع کرائی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے اپیل کو جل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس کی جانب سے دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ کل نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف جل سماعت کی درخواست پر کارروائی کرے گا سابق وزیراعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفارق درخواست تائر کی تھی جس میں صدا کی گئی کہ الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل جل سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی نواز شریف کو احتصاب عدالت نے الازیزیہ ریفرنس میں چوبیس دیسمبر کو سات سال کی قید سزا سنائی تھی جس کے بعد وہ کورٹ لگ پر جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جی ایچ کیو میں ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال اور جیو سٹریٹیجی کھالات کا جائزہ لیا گیا پاک فوج کے شوہ تعلقات آمہ کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کور کمانڈرز نے افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان سرحد پر بار لگانے کے جاری عمل پر تبادلہ خیال کیا اس کے علاوہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کے معاملات بھی زیرے غور آئے آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے ملک میں دیر پا امن کے حصول کی کوششیں جاری رکھنے اور علاقائی امن کے لیے بھی جاری کوششوں کی بھرپوری حمایت کرنے کا عظم دہر آیا خبر شامل کریں لاہور سے لاہور میں ایک تقریب کے دوران وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن جوہان صحافیوں سے علج پڑے سوال کا تلخ جواب دیا تو صحافیوں نے بھی شدید احتجاج کیا نئی حکومت کے وزیروں نے میڈیا سے ہی جنگ چھیڑ دی فیصل واہ وڈا کے بعد فیاضل حسن جوہان بھی سوال پوچھنے پر برا مان گئے وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن جوہان نے لاہور میں جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کی یاد میں تازیتی ریفرنس میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتا ہے کہا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا قاضی حسین احمد کا خواب وزیر اعظم عمران خان پورا کریں گے جس پر ایک صحافی نے ان سے پوچھ لیا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراجل حق کہتے ہیں ریاست مدینہ کا وعدہ کھوکھلا نعرہ ثابت ہوا ہے حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا جس پر فیاضل حسن جوہان غصے سے لال پیلے ہو گئے اور صحافی پر چڑ دوڑے ایک بات تھوڑی سی سنسیبلیٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر تھے اور میں اگر پی ٹی آئی کا ایک سپوکس پسن ہونے کے حصے سے یہاں پہ آیا ہوں صحافیوں نے میڈیا کے خلاف نازیبہ الفاظ پر احتجاج کیا اور فیاض الحسن چوہان کی گاڑی روکتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا لگتا ہے میڈیا نمائندوں کے سوالات کا سامنا کرنا تحریک انصاف کے وزیروں کی برداشتیں باہر ہو گیا ہے چند روز پہلے وفاقی وزیر فیصل واوڈا بزرگ صحافی سے علج پڑے تھے پنجاب میں اہم شخصیات کو کتنی وی آئی پی سیکیورٹی دی جا رہی ہے رپورٹ پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی گئی سیکیورٹی لینے میں گورنر کا راج ہے چودی سرور کتنا آگے ہیں اور کون کتنا پیچھے ہیں جانتے ہیں گوہر بٹ کی اس رپورٹ میں پنجاب اسمبلی میں پیش کی جانے والی تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب کی سیکیورٹی پر 111 پولیس الکار تائنات ہیں وزیرانہ آفیس کی سیکیورٹی پر صرف چار الکار ڈیوٹی دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر پر ایک جبکہ متعدد صبائی وزراء کے گھروں بھر دو دو الکار تائنات ہیں پنجاب اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار سپیکر کو دینے کی رپورٹ ایوان میں پیش کرنے کی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کر دی سٹی ٹرافک پولیس لاہور کی کارکردگی کے حوالے سے بھی رپورٹ ایوان میں پیش کی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ کئی سال سے لاہور میں ٹرافک جیم کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا سپریم کورڈ نے آزم سواتی کے احساسوں کی تحقیقات کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجوا دیا چیف جسٹس نے کہا ہم مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے آدمی چھوٹوں کو رون نہیں سکتے آزم سواتی کو باسٹ ون ایف کے تحت نوٹس کر دیتے ہیں عدالتی کارروائی کے بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ دیکھئے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی آزم سواتی کے وکیل علی زفر نے بتایا کہ ان کے موکل نے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ معاملے کو سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت دیکھ رہے ہیں کیا آزم سواتی رکنے اسمبلی بننے کے اہل ہیں ابھی بھی وزارت پر آزم سواتی کا نام چل رہا ہے چیف جسٹس کے اس تفسار پر آئی جی اسلامباد نے بتایا کہ آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی سمیت کچھ لوگوں کے خلاف پرچہ درج کیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جو سارا کرتا درتا ہے اس کے خلاف اس لیے کچھ نہیں کیا کہ وہ بڑا آدمی ہے صرف ایک فون نہ سننے پر آئی جی کو تبدیل کیا گیا غریب لوگوں کو مرا پیٹا گیا بینس نکلی ناظم سواتی کے خلاف کچھ کیا گیا آئی جی صاحب اگر لوگوں کے انصاف نہیں دینا تو کس چیز کے آئی جی لگے ہوئے ہیں جی آئی جی رپورٹ میں آ گیا کہ وزیر کے ساتھ پولیس نے خصوصی برتاؤ کیا چیف جسٹس نے آئی جی کو مخاطب کرتے ہو یہ بھی کہا کہ عمر ذلفکار آپ سے متعلق ان کا تاثر بہت خراب ہو گیا آپ آئی جی بنے ہیں اس مقدمے کی وجہ سے ہیں لیکن آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے پولیس نے پرچہ درج نہیں کرنا عدالت آزم سواتی کو سکسٹی ٹو وان نیپ کے تحت نوٹس کر دیتی ہے جی آئی ٹی نے کچھ معاملات میں نیپ کو مداخلت کی سفارش کی ہے عدالت نے آزم سواتی کی احساسوں و ٹیکس چھپانے سے متعلق معاملہ ایف بی آر کو بچواتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ فوجداری مقدمہ ٹرائل کورٹ میں ہی جاری رہے گا باقی معاملات پولیس اور سیڈ یہ دیکھے گی ہم اس معاملے کو ختم نہیں کر رہے جب رپورٹ آئے گی اس پر فیصلہ کریں گے تحریک انصاف چودی نسا کی اسمبلی رکنیات ختم کرانے کیلئے میدان میں آ گئی سابق وزیر الداخلہ کے خلاف قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی چودی نسا کی پنجاب اسمبلی کی رکنیات ختم کرنے کے لئے یہ پنجاب اسمبلی میں قراردات تحریک انصاف کی رکن مومنہ وحی نے جمع کرائی ہے قراردات کے متن کے مطابق چودی نسا دو ہزار اٹھارہ کی تخوابات میں راول پنٹی کے حلقہ پی پی دس سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے سابق وزیرا داخلہ نے ابھی تک بتور رکن اسمبلی حلف نہیں اٹھایا ان کا یہ اقدام اپنے حلقے کے عوام اور پنجاب اسمبلی کے ایوان کی تزہیق ہے قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ چودی نصار کی اسمبلی رکنیت منسوک کر کے ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اب قرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہیں ہوگا پاک بھارت اختلافات کو جنگ سے حل کرنا خودکشی ہوگی ترک ٹی بی کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں پاکستان کی خودمختاری اور ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم نے عالمی طاقتوں کو واضح پیغام دے دیا وزیراعظم امران خان نے ترک ٹی بی کو انٹرویو میں کہا جب آپ دوسروں کی امداد اور کرزوں پر انعصار کرتے ہیں تو یہ مفت نہیں ہوتا پاکستان نے اس کی پھاری قیمت چکائی ہے مگر اب ایسا نہیں ہوگا پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے بتایا کہ پھارت کئی بار ہماری مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے معاملات کبھی حل نہیں ہوگے پھارت کو آج نہیں تو کل سوچنا ہی پڑے گا پاکستان میں کرپچن کے خلاف جاری مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا اور آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا وادی کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس معطل کر دی گئی ہے کشمیریوں پر ظلم و جبر کا تازہ واقعہ ظلہ پلواما میں چودری باہ کے علاقے میں ہوا بھارتی فوج نے علاقے کی تلاشی کے دوران فائرنگ کر کے عرفان احمد کو شہید کر دیا واقعے کے بعد علاقے میں انٹرنیٹ سرویس معطل کر دی گئی بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عرفان کو دو طرفہ فائرنگ کے دوران گولی لگی لیکن علاقے کے لوگوں نے اس دعویٰ کی تردید کرتا ہے کہا ہے کہ اسے بھارتی فوج کی تحویل میں شہید کیا گیا ادھر گجرات تھانہ کقرالی کی حدود میں دو بھائیوں مسلم لیگ نون کے امن نے عابد رزا اور مسلم لیگ کاف کے شہید رزا کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے کسی جانی نقصان کے اطلاع نہیں ملی ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے مسلم لیگ نون کے امن نے عابد رزا اور مسلم لیگ کاف کے شہید رزا گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا دونوں گروپوں کے درمیان کافی دیر تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا پولیس کے آنے پر دونوں اطراف کے مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے سب انسپیکٹر تاریخ کی مدیت میں مجموعی طور پر ساٹھ نامعلوم تیس نامزد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی دونوں بھائیوں کے درمیان جائداد اور ارازی کے کئی مقدمات چل رہے ہیں تاہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی آپ کو مزید بتائیں پولیس نے کمالیا میں بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے والے گروہ کے مزید شرکان کو حراست میں لے لیا ہے کمالیا پولیس نے لاہور سے دو سالہ مغوی بچوں کو اغوا کرنے والے ملزموں کے نشاندے ہی پر مزید گرفتاریاں کی ملزموں میں دو خواتین بھی شامل ہیں ان کے قبضے سے بے ہوشی کا سپری بھی برامد ہوا دو روز پہلے کمالیا پولیس نے لاہور سے اغوا ہونے والے دو سالہ بچے کو باز زیاب کر آیا تھا اور بچے اغوا کرنے والے گروہ کے باس ارکان کو گرفتار کیا گیا تھا ملزموں نے دوران تفتیش پنجاب کے مختلف علاقوں سے دس بچوں کو اغوا کرنے کے بعد بھاری رکوم کے عوض فروخت کرنے کا انکشاف کیا تھا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دوسرے مقوی بچوں کو بھی جلد باز زیاب کر لیا جائے گا اور اب خبریں شامل کریں گے کاروباری دنیا سے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سٹیل ملز کو فعال کرنے کے لیے وزارت سنت سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے کپاس کی درامت پر کسٹمز اور سیلز ڈیکس چھوٹ کا معاملہ ریوڈیو جویئن کو بھیجوا دیا گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس وزیر خزانہ اسد عمر کی زیرے صدارت اسلام آباد میں ہوا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان سٹیل ملز سے متعلق وزارت سنت سے تفصیلی ریپورٹ مانگ لی سیلز ٹیکس کی چھوٹ کے معاملے پر غور کیا گیا ایسی سی نے درامتی کا پاس پر کسٹمز اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ کا معاملہ ریوڈیو جویئن کو بھیجوا دیا اور وصولیوں پر ممکنہ اثرات کی ریپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اور موسم کھلتے ہی آزاد کشمیر کے تفریح مقامات کی رونے کے دوبالہ ہو گئیں قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد پیر چناسی پہنچ چکی ہے مزفر آباد سے بیورو چیف محمد اقبال میر کی ریپورٹ مزفر آباد سے 28 کلومیٹر کی مسافت پر قدرت کے حسین نظارے سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں تفریح مقامات پر حالیہ دنوں کی برفباری نے سیاہوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے جنوری میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں سیاہ پیر چناسی راولا کوٹ اور دیلم کے علاقوں میں موجود ہیں سیاہ جہاں قدرت کے نظاروں سے محفوظ ہو رہے ہیں وہیں حکومت سے شکوا کرتے بھی نظر آتے ہیں دو ہزار انیس کو سیاحت کا سال قرار دیا گیا ہے مگر سیاحت کی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے مزید اقدام کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں پیش آنے والے اہم واقعات پر ڈالتے ہیں ایک نظر آپ نیوز انٹرنیشنل ڈاؤن اپ میں ورل بینک کے سربراہ جیم یونگ کم نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ان کی مدت ملازمت دو ہزار بائیس میں ختم ہونا تھی مگر وہ یکم فروری سے اپنا عوضہ چھوڑ رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق جیم یونگ کم نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا ہے افریقی ملک قبون میں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی اور حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں پولیس نے چار باغی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے گزشتہ روز چند فوجیوں نے ریڈیو اور ٹیلویین سمیت کچھ عام سرکاری امارتوں پر قبضہ کر کے حکومت برطرف کرنے کا اعلان کیا تھا فرانسیسی وزیراعظم کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے دوران گرفتار ہونے والوں میں سے ایک ہزار افراد کو سزا سنا دی گئی ہے پیٹرالیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پھوٹنے والے پرتشدد مظاہروں میں چھائے ہزار کے قریب مظاہرین قانون کی گرفت میں آئے تھے لبنان کے شمالی علاقوں میں برپباری نے پہاڑوں کا حسن دوبالہ کر دیا قادشاہ وادی میں رہنے والے لوگوں نے قدرتی نظاروں کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جرمنی کے جنوبی علاقوں میں شدید برپباری کے باعث حکام نے امرجنسی نافذ کر دی دلوے کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے اور اب کچھ ذکر سمندری حیات کا آسٹریلیا کے دریاں میں کائی مچنیوں کی موت کا باعث بن گئی دو ماں میں مچنیوں کی ہلاکت کا یہ دوسرا واقعہ ہے کوئنس لینڈ میں ساحل پر نیلے رنگی جیلی فیش نے ہلا بول دیا اور ہزاروں فراد کو کٹ لیا دریاں ڈارلنگ کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی الگا یعنی کائی درجہ حرارت گرنے سے تلف ہو گئی ماہرین کے مطابق تلف شدہ کائی نے سطح پر آنے والی مچنیوں کو اکسیجن حاصل کرنے سے روک دیا جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ان کی ہلاکت ہوئی گجشتہ ماں بھی الگا کی وجہ سے ہزاروں مچنیاں ہلاک ہو گئی تھی دوسری جانب کوئنس لینڈ میں ساحل سمندر پر آنے والے نیلے رنگ کی ہزاروں جیلی فیش نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ایک ہفتے میں تیرہ ہزار افراد کو یہ جیلی فیش کاٹ چکی ہیں ان کے کاٹنے سے جلد میں سوجن ہو جاتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے آپ نیوز ٹیسٹ ٹرانسمیشن بولیٹنز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفسیرات کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز